نمسکر دوستو میں خوشبو جین دا لرنر اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں چلیے کرنٹ افیس کے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں میں آج کی فرسٹ نیوز آج کی پہلی نیوز ہے حال ہی میں بی سی سی آئی نے کوبیٹ نائنٹین کے خلاب جاگ رکھتا بڑھانے کے لیے ٹیم ماسک فورس کا گھٹھن کیا ہے اس کا ٹیم ماسک فورس کیا ہوگا کہ ساری ٹیم ماسک پہنے ماسک پہن کر کوبیٹ نائنٹین کے خلاب جاگ رکھتا بڑھائے گی ٹھیک ہے دوستو تو کس نے گھٹھن کیا ہے بی سی سی آئی نے تو اس میں کون ہے براٹ کولی ہے اپنے روحی شرما ہے اسمتی مندھانا ہے راہل درویڈ ہے اور سورپ کانگولی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کس ٹیم کا گھٹھن کیا ہے ماسک فورس کا بات کرتے ہیں بی سی سی آئی کی بی سی سی کا فل فارم ہوتا ہے بورٹ آف کنٹرول فور کرکیٹ ان انٹیا اس کا فارمیشن نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ہوا تھا ہیٹ کوئٹر ممبئی میں ہے پریزیڈنٹ سورپ کانگولی ہے اور اس کے سی ای او ہے راہل جہری اور اس کے سچیب ہے جے سہا جو کیا ہمیں سہا کے بیٹے ہیں حالی میں بی سی سی نے کیا کیا آئی پیل کو رد کیا ہے اس کے علاوہ آئی پیل کے دو مہان کپتان بھی چنے ہیں جو ہے ایم ایس دھونی اور روحش شرما ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں نیکس نیوز دیکھتے ہیں وہ اپنی بھارتی ترنگا میٹر ہون پروت پر پروزیکٹ کیا گیا ہے بھارتی ترنگا کو کہاں پروزیکٹ کیا ہے میٹر ہون پر ساری دنیا کا ایک اکتا کا پردیک ہے چوبیس مارچ سے چوبیس مارچ سے سب ہی دیش ایک ایک دن اپنا ترنگا پروزیکٹ کر رہے ہیں یعنی انڈیا کا نمبر بھی آیا ہے انڈیا نے بھی اپنا ترنگا پروزیکٹ کر دیا تو یہ کہاں کیا ہے میٹر ہون پروت پر میٹر ہون پروت کہاں اس دیتے تھے کہ سلزلینڈ میں اس دیتے تھے اور یہ سلزلینڈ کا سب سے اونچا پروت بھی ہے اس کی اونچائی چودہ ہزار چھہ سو نبے فٹ ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے اب سلزلینڈ کی بات کرتے ہیں تو سلزلینڈ کی کیپٹل ہے ورن اس کی کرنسی ہے سویس فرینک اس کی علاوہ یہ اپنا ڈبلو ایچو اور فیپا کا کس کا ڈبلو ایچو اور فیپا کا ہیڈ کوئٹر بھی کہاں اس دیتے تھے سلزلینڈ میں اس دیتے تھے ٹھیک ہے دوستو چلیے اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف نیکسٹ نیوز ہے حال ہی میں کوبیٹ نائنٹین پر پریشنوں کی اتر دینے کے لیے پنجاب راجے سرکار نے ایبی کے ساتھ چیٹ بوٹ وکسٹ کیا ہے کس کے ساتھ ایبی کے ساتھ میں کیا وکسٹ کیا ہے چیٹ بوٹ اب یہ کیا ہے چیٹ بوٹ چیٹ کا مطلب ہوتا ہے کنوشیشن اور بوٹ کا مطلب ہے رووٹ یعنی کنوشیشن کرنے کے لیے ایک رووٹ وکسٹ کیا ہے کس نے وکسٹ کیا ہے پنجاب راجے نے چلے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کی کیپٹل کیا ہے چندگر یہاں کے سی ایم امرندر سنگھ ہے گورنر بی پی سنگھ ہے چلو پنجاب کی اور بات کرتے ہیں تو کیا پنجاب راجے یہ بھارت میں لوگ ڈاؤن کے بعد لوگ ڈاؤن کے سمیں کرفیو لگانے والا بھارت کا پہلا راجے بنا ہے پنجاب اس کے علاوہ پنجاب راجے سرکان نے کیا یہاں پر سیون نے بڑتی کی آئیو کو ساٹھ سال سے کم کر کے اٹھاون سال کر دیا ٹھیک ہے دوستو چلیے اب ایف بی کی بات کرتے ہیں تو ایف بی نے کیا ہے ابھی بانگلہ دیش میں ایک ایپ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے تھرڈ پارٹی چیک فیک نیوز سسٹم تھرڈ پارٹی چیک فیک نیوز سسٹم اس میں کیا رہے گا کہ جو فیک نیوز آتی ہیں ان کو روکنے کے لیے ایف بی نے بانگلہ دیش کے ساتھ یہ سسٹم لانچ کیا ہے چلیے بانگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کی کیپٹل ہے ڈھاکا اور یہاں کی کرنسی ہے ٹکا اس کے علاوہ یہاں کی پی ایم ہے شیخ حسینہ پریسیڈنٹ ہے عبدالہمید اور یہ کیا ہے بانگلہ دیش انڈیا کی سیماؤں کو چھونے والا سب سے بڑا دیش ہے اس کے علاوہ اس کا پرانا نام پاکستان ہے اور بانگلہ دیش سے الگ ہو کر پاکستان بناتا کب انیس سو اکھتر میں اور بیم سٹیک کا ہیٹ کوئٹر بھی اپنا بانگلہ دیش میں اس سے تھا ہے اچھا اب یہ فروری میں ایک یدہ بھیس ہوا تھا جس کا نام کیا تھا وہ بانگلہ دیش میں ہوا تھا اس کا نام تھا سمپرتی ٹھیک ہے دوستو چلیے اور ہاں ایبی سے ایک نیوز اور ہے جب یہ پڑھنا کچھ دن پہلے ہی پڑھا تھا ڈبلو اے چونے ڈبلو اے چونے ایبی میسنجر پر ایک ہیلتھ الرٹ نام سے ایبی لانچ کی تھی ٹھیک ہے دوستو چلیے نیکس نیوز کی طرف چلتے ہیں نیکس نیوز حال ہی میں دو ہزار بیس کے لیے ایشیان کی ادھیاکشتہ بی اتنام کو ملی ہے کس کو ملی ہے دو ہزار بیس کے لیے ایشیان کی ادھیاکشتہ بی اتنام کو کب کی دو ہزار بیس کی دو ہزار انیس کی کس کو ملی دو ہزار انیس کی ملی تھی تھائی لینڈ کو دو ہزار بیس کی بی اتنام کو اور 2021 کی کس کو ملے گی وہ ملے گی برونے کو تو اب ایسا کیوں کہ تھائی لینڈ ویتنام برونے یہ کیا رہتا ہے یہ الفا بیٹ کرم میں ان کو ادھیاکشتہ دی جاتی ہے یعنی یہ دیکھیں نا تی کے بعد یو سے کوئی کنٹری کا نام نہیں آتا وی سے بیتنام کو مل گئی تو وی کے بعد ان کی جو میمبر کنٹریز ہیں وہ نہیں ہیں اس کا ڈائریک بی سے برونے کا نام آتا ہے تو وی کو برونے کو ملے گی اس کا فورم کیا ہوتا ہے اس کا فورمیشن کب ہوا تھا آٹھ اگست انیس سو سرزٹ کو تھائی لینڈ میں اس کا ہیڈکویٹر انڈونیشیا کی پور رازدھانی جاکارتا میں اس تھے تھے ہیڈکویٹر کا پور رازدھانی بولا ہے اور ابھی پریزینٹ میں رازدھانی اب آگے کہاں پہ اس کا ہیڈکویٹر بنایا جا رہا ہے وہ بنایا جا رہا ہے برونے دیب کے کالی منطر میں ٹھیک ہے دوستو یعنی انڈونیشیا کی نئی کیپٹل ہے برونے دیب کے کالی منطر میں ٹھیک ہے دوستو برونے دیب کہاں ہے کمبودیا میں اس کے اپنے Tip کا مینبر کنٹریز کا نام مینبر کنٹریز کا معلومانی بات کرتے ہیں تو وہ ہیں آپنی برنے ہی، کمبودیا، انڈونیشیا، لاوس، ملیشیا، میانمار، فلپنز، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویت مان ٹھیک ہے دوستو یہ سارے میں نے الفا ویٹ کرم میں بولے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرح آگے نیکس نیوز کی بات کرتے ہیں راشت پتی رامناغ کو بیندن نئے سچپ کے روپ میں کپل دیو ترپاتھی کو چنا ہے کس کو چنا ہے کپل دیو ترپاتھی کو یہ کیا یہ کس کا اسثان لیں گے یہ سنجا کو اٹھاری کا اسثان لیں گے جو کپل دیو ترپاتھی ہے سنجا کو اٹھاری کا اسثان لیں گے سنجا کو اٹھا رہی کیا اگلے اپنے سی وی سی ہوں گے یعنی مکھ ستکتہ آئیوگ چیف ویزیلن کمیشن اور ابھی مکھ سوچنا آئیوگ تو کون ہے وہ ہے اپنے بیمل جالون ٹھیک ہے دوستو چلی آگے چلتے ہیں حال ہی میں یعنی ابھی حال ہی میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس دو ہزار بیس یہ جاری کیا گیا ہے تو اس میں ایک ہزار بیس ہے دا بھارت کی رینکنگ ایک سو بیالیس بھی ہے بھارت کی رینکنگ کتنی ہے اس میں یہ ایک سو بیالیس یہ کتنے دیسوں میں آئی faster بھارت کی ایک سو بیالیس بھی ہے اس سے پہلے دو ہزار انیس میں بھارت کی ویس میں ایک سو چالیس بھی تھی تو اب اپن بات کرتے ہیں تو اس index کو کون جاری کرتا ہے اس index کو جاری کرتا ہے reports without water یعنی WRB R WB Report Without Border یہ اس کو جاری کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں بھارت کی رینکنگ کونسی ہے 142B اور سیرز تین دیس کونسی ہیں وہ ہیں اپنا نوروے فنلینڈ اور دینمارک چلیں نیکس نیوز کی طرف چلتے ہیں نیکس نیوز ہے کورونا سے مکت ہونے والا کورونا سے مکت ہونے والا بھارت کا پہلا راج کونسا بنا ہے تو بھارت کا پہلا راج بنا ہے اپنا گوہ بھارت کا پہلا راج گوہ بنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا بنا ہے اپنا مڑی پور چلیں گوہ کی بات کرتے ہیں یہ گوہ کیا ہے کورونا کو ہرایا ہے اور کورونا مکت بھارت کا پہلا راج بنا ہے چلیں دوستو گوہ کی بات کرتے ہیں تو گوہ کی کیپٹل پڑجی اب ایک کوششن بنتا ہے کہ پڑجی کس ندھی کی کنارے پر ہے اس کوشن کا آنسر آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں کے سی ایم کون ہے پرموت شاوند اور یہاں کے پورو سی ایم تھے منوہر پارکر منوہر پارکر ان کے نام پر ایک انسٹیٹیوٹ کا نام بھی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے اور ان کی ایک بک بھی ان کی ایک بک بھی لانچ ہوئی ہے جس کا نام ہے ان ایکسٹر آرڈنری لائف دا بائیو گرافی آف منوہر پارکر اس کے لئے ککتی مایا بھوشن اور سکھ دے پارٹل ٹھیک ہے دوستو اور پہلا جی آئی ٹیک بھالا پہلا جی آئی ٹیک بھالا پروڈیکٹ یعنی گوہ کا پہلا جی آئی ٹیک پرابط کرنے والا پروڈیکٹ تھا کھلا چیلی یعنی چیلی ایک میوچی ہوتی ہے گوہ مکتی دیوست کا منایا تھا یہ منایا جاتا ہے اپنا 19 زمبر کو اور یہ چھیتر فل کی دشتی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج ہے چھتر فل کی دشتی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج ہے کونسا ہے اپنا گوہ ہے چلیے نیکس نیوز کے طرف چلتے ہیں ورلڈ ارث ڈی یعنی وشو پرتفی دیوست یہ کم منایا گیا ہے 22 اپریل کو 22 اپریل کو یہ منایا گیا ہے تو اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی اس کی شروعات ہوئی تھی 1970 سے یعنی اس وار اس کی یہ اس وار یہ 50 بھی بار منایا گیا اس کی شروعات 1970 سے ہوئی تھی اور اس کو انتر آسٹیے دے 2009 میں گھوسٹ کیا گیا تھا 2009 میں سے انتر آسٹیے دے گھوسٹ کیا گیا تھا تو اب بات کرتے ہیں اب ارث ڈی تھا تو اس وار کی theme اس کی کیا تھی اس وار کی theme تھی اس کی climate action کیا تھی climate action چلیے دوستو آگے چلتے ہیں next news دیکھتے ہیں next news ہے اب سے پڑوسی دیشوں کو اب سے پڑوسی دیشوں کو بھارت میں کسی بھی سیکٹر میں نویز کرنے سے پہلے سرکار کی منجوری لینی پڑے گی یعنی کس کو کوئی بھی دیش ہو کسی بھی سیکٹر میں اپنا نویز کرتا ہے تو کورونا بائرس کے چلتے ہیں اس کو سب سے پہلے بھارت سرکار سے منجوری لینی پڑے گی ابھی تک یہ منجوری کے بل بانگلہ دیش اور پاکستان کو لینی پڑتی تھی کینٹو اب کیا ہوگا آگے سے سبھی دیشوں کو اس کی منجوری لینی پڑے گی چلیے next news دیکھتے ہیں next news ہے حال ہی میں سیما سڑک حال ہی میں سیما سڑک سنگٹن ہے اروناشل پردیس میں سوون سری ندھی کے اوپر چار سو تیس فٹ لمبے دا پوروزی پل کا نرمان کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب اپنے اس پل کی بات کہتے ہیں یہ پل کہاں ستے تھے اپنا سوون سری ندھی پر یہ کہا اروناشل پردیس میں یہ اپنا بریج ہے اس کی لمبائی ہے اس کی اونچہ اپنے چار سو تیس فٹ ہے چلیے اروناشل پردیس کی بات کرتے ہیں تو اروناشل پردیس کی capital ہے ایٹین اگر یہاں کے سی اے میں پیمک ہنڈو پیمک ہنڈو نے ہی کیا کیا تھا جو اپنا بریج ہے اس کا اودھ گھاٹن کیا تھا ٹھیک ہے اور کیا اور اسے ایک کوشن بنتا ہے جو پوچھا بھی گیا ہے کہ بھارت میں سب سے پہلے سورت کس راچے میں ہوتا ہے تو وہ کس راچے میں ہوتا ہے اروناشل پردیس میں اس کے علاوہ ایک مہت سب منایا گیا تھا پکے پگا ہونڈ فیسٹیوال یہ مہت سب کا منایا گیا تھا اروناشل پردیس میں ہی منایا گیا تھا اور ایک کوشن بنتا ہے پورے بھارت کا پورے بھارت کا 35% گریفائٹ کا اتبادن کہاں ہوتا ہے یہ بھی اروناشل پردیس میں ہی ہوتا ہے چلیے نیکس نیوز کی طرف چلتے ہیں نیکس نیوز ہے مدھ پردیس نے مدھ پردیس نے یودھا کلیانی یوزنا شروع کی ہے کونسی یوزنا شروع کی ہے یودھ یودھا کلیانی یوزنا اس میں کیا ہوگا اس کے انترگت ایک لاکھ آنگانواری کارتاؤں کو لاب ملے گا کس کو ایک لاکھ آنگانواری کارتاؤں کو لاب ملے گا اور اس میں کیا ہوگا اسی یوزنا کے 50 لاکھ روپے کا بیمہ کیا جائے گا ان کے لئے 50 لاکھ روپے کا بیمہ کرایا جائے گا چلی دوستو مرد پردیس کی بات کرتے ہیں مرد پردیس میں کیا ہے مرد پردیس کی کیپٹل بھوپال ہے اور یہاں کے سیم سیورا سنگھ چوہان ہے گورنر لال جیٹنڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اور ابھی اپنے ریسنٹلی نیوز کی بات کرتے ہیں خضروہ کے مندر خضروہ کے مندر کہاں ہستے تھے اپنے ایم پی محس دیتا ہے ایک قویشن ملتا ہے اشم کے خضروہ کسے کہا جاتا ہے جو اشم کا خضروہ ہے وہ تو کسے کہا جاتا ہے مرد پردیس کا کسور سممان دو ہزار اٹھارہ مرد پردیس کا کسور سممان دو ہزار اٹھارہ یہ کس کو ملاتا وحیدہ رحمان کو دیا گیا تھا اور ایم پی سرکار نے ابھی ایسما کو بھی لاغو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو چلی اب آگے چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرح نیکس نیوز ہے ورلڈ کریٹیوٹی اینڈ انویشن ڈی ورلڈ کریٹیوٹی اینڈ انویشن ڈی یہ 21 اپریل کو منائے گیا کم منائے گیا 21 اپریل کو تو یہ دے کیوں منائے جاتا ہے یہ اس لئے منائے جاتا ہے کیونکہ یہ لوگوں میں جو جانتا ہے ان میں نئے وچاروں کا احوان کرنے کے لئے یعنی نئے وچاروں کو وہ لوگ سمجھیں اور اس کو سوچیں اس پر وچار کریں اس کے لئے یہ دے منائے جاتا ہے کونسا ورلڈ کریٹیوٹی اینڈ انویشن ڈی دھنے واد دوستو ویڈیو کو دیکھنے کی لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی